اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور میرے لئے اور آپ سب کے لئے آسانی یہ بیٹا فرمائے تو میں لے کی آئی ہوں 5 کجی ٹیماتو کیچپ کی ریسپی تو ٹیماتو کے میں نے واش کیا واش کرنے کے بعد ان کو میں نے سکھا لیا ہے اور اب میں کر رہی ہوں ان کی کٹی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دیسی سائی کے پہ آئے اور اگر آئی ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ ہرگز نہ جائیے گا اور ویڈیو کو لائکنہ تو ہرگز نہ بھولئے گا تو بلکل کیچپ کے یہ پرفیکٹ ایسے بھی میں دے رہی ہوں اور یہ ایک سال تک تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہاں بھی میں نے ٹیماتو کو کٹ کے اس میں کپ پانی شامل کیا ہے اور اس میں دن میں نے لیسن کے جویں شامل کیے ہیں تو پانی ڈالنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ ٹیماتو نیچے سے لگے نہ کیونکہ ٹیماتو جلدی پانی نہیں چھوڑیں گے تو دیکھیں ٹیماتو پک رہے ہیں اور ان کا پانی بھی ریلیز ہو چکا ہے ان کا اپنا تو اس پانی کو یہاں پہ میں نے تقریبا ہاف میں نے ان کو ڈرائے کرنا ہے اور یہاں تک اس کو پکانا ہے کہ ٹیماتو اچھی طرح سے گل جائیں اور گھلنا شروع ہو جائیں جہاں پہ ٹیماتو کو بلکل بھی کچھا نہیں چھوڑنا تو یہ ریسپی میں بنا رہی ہے یعنی کہ یہ کیچپ میں بنا رہی ہے اپنی سسٹر کے لیے کیونکہ پہلے میں نے کیچپ بنا کے دیا تو ان کو بہت پسند آیا اور اب میں بنا رہی دوسری دفعہ تو اگر کہ میرے لوکل ویورز مجھے دیکھ رہا ہے اور کیچپ بنوانا چاہ رہے تو مجھے مجھے ضرور آرڈر کریں میں ضرور بنا کے دوں گی کیونکہ ٹیماتو سستے ہیں اور فائدہ اٹھائیں جلدی سے اور کیچپ بنائیں تو دیکھیں میں نے ٹیماتو کو پکایا اور ان کو تھنڈا کیا ہے اور اب میں ان کو کروں گی بلینڈ تو میں نے ان کو جھگ میں ڈال لیا ہے تقریب ہاف میں نے جھگ بھرا ہے کہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے تو دیکھیں میں نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے تو میں ان کو چھان لوں گی دوسرے پین کے اندر تاکہ جن کے سیڈز اور چھلکیں وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں تو دیکھیں اس طرح سے ان کے سیڈز اور چھلکیں نکال لینے ہیں تو یہاں پہ میرا آ گیا ہے بیٹا کے ماما مجھے بھی چھاننے دو میں بھی یہ کروں گا ایسے ایسے تو ہیلپ کر رہا ہے میری یہاں پہ اور یہ ہے ان کا کل آٹ کا پیپر تھا تو اس نے یہ فلاورز بنائی ہیں اور یہ باسکٹ بنائی ہے پھولوں والی تو یہ دکھا رہا ہے کہ ماما میں یہ میں نے یہ بنایا تھا تو اس کو میں نے چھان لیا ہے اور میں نے دوبارہ اس کو چھولے پہ چڑھا دیا ہے پکنے کے لیے تو یہاں پہ میں اس کو پکنے کا انتظار کروں گی کہ ان میں بابلز آ جائیں تو دیکھیں پکنا شروع ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی شوگر یہ فائیو کیجی ہے تو میں نے ہاف کیجی اس میں شوگر شامل کی ہے اگر ون کیجی کا بنا رہے تو سو گرام اس میں شوگر جائے گی تو اسی حساب سے یہ فائیو کیجی ہے تو پانسو گرام اس میں شوگر جائے گی تو سرکہ میں نے شامل کیا ہے یہ دو بڑے کپ تو اس کو میں نے پکنے کے لیے اب چھوڑ دیا ہے اور اس میں جو اور مسالے جائیں گے تو یہ لال مرچو کا پاورڈر میں نے وان اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے اور یہ نمک میں نے ون ٹی بل سپون اس میں شامل کیا ہے اور یہ ٹاٹری میں نے ون ٹی بل سپون اس میں شامل کی ہے اور یہ ہے کیچپ کو پرزیو کرنے کا مسالہ یعنی کہ سوڈیو بنزائیو تو فائیو کیجی کے لیے یعنی کہ پانچ گرام اس نے مجھے دیا تھا لیکن میں سارا نہیں ڈالوں گی اس کو میں ہاف ڈالوں گی کیونکہ سوڈیو ہے تو مسالہ نہ ہو جائے اس لئے میں نے اس میں اس کا ہاف میں نے ڈالا ہے یعنی کہ ون ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے تو اس سارے مسالے کو میں کیچپ کے اندر شامل کروں گی اور اس کی اچھی طرح سے یہاں پر پکائی کریں گے تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹہ یہاں پہ میں نے کوک کیا ہے پاس کھڑے ہو کے تو بہت محنت سے یہاں پہ بنے گا کیونکہ اس کو میں نے گاڑا کرنا ہے اگر لکورٹ رہ گیا تو پھر وہ پھیلے گا جمے گا نہیں یہ نہ ہو کے پانی علیدہ ہو جائے کیسے علیدہ ہو جائے اس طرح سے یہ نہیں ہو گیا تو کھڑے ہو کے اس کو آدھا گھنٹہ میں نے پکایا ہے اور اس میں میں نے ریڈ فوڈ کلر شامل کیا ہے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے تو یہ پرزیور ڈالنے کے بعد اس کو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا چاہے یہ سال پاڑا رہے فریج کے باہر بھی لیکن فریج کے اندر رکھنا اس کو ضروری ہے کیونکہ میں نے زیادہ مقدار میں اس میں بنزائٹ نہیں شامل کیا تو دیکھیں یہ کافی حد تک یہ پک چکا ہے اور اس کو میں اب چیک کروں گی تو یہ ابھی پھیل رہا ہے ابھی یہ نہیں پکا تو اب اس کو میں مزید پکاؤں گی یہاں پہ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ مزید پکا ہے تو میں نے اس کو دوارہ چک کیا ہے لیکن ابھی بھی یہ پرفیکٹ نہیں ہوا ابھی یہ پھیل رہا ہے سیڑوں پر دیکھیں پانی علیہ دا ہو رہا ہے تو ابھی اس کو مزید پکنا ہے تو دوبارہ اس کو میں نے پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو میں رکھوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ رات کو میں نے بنایا تھا اور یہ رات اسی طرح سے کچھن میں پڑا رہا ہے تو یہ اگلا دن ہے یعنی کہ صبح کو میں اس کو دوبارہ دیکھ رہی ہوں تو بلکل یہ پرفیکٹ بن چکا ہے اور اس کی ٹک ٹک چیک کریں کہ کس طرح سے بلکل اصلی کیچپ جیسی ہے تو مشکل سے ڈھائی سو یا تین سو اس پہ ڈھائی سو تقریباً خرچا آیا ہوگا اس پہ تو ہمارا یہ فائیو کیجی کا کیچپ ہے وہ بن کر تیار ہے تو یقینہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہرگز نہ بولیے گا اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی